بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک اور مزہ دارس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو کی یقیناً آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ بچوں کو بھی بہت اچھی لگتی ہے اس کے لئے جو چیزیں چاہئے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے ایک بول میں آپ نے ایٹ کرنا ہے 1.5 کپ نیدہ فلور اس میں شامل کریں گے ہم 3 ٹی بل سپونز چینی پسی ہوئی چینی 1 ٹی بل سپونز ہم اس میں شامل کریں گے بیکن پاوڈر 2 ٹی بل سپونز کوکو پاوڈر اس میں ہم بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے ہاف ٹی بل سپونز اور اس میں نمک شامل کریں گے پینچ اس کو اچھے سے اپنے مکس کر لینا ہے کہ یہ سب ڈرائن ڈریوڈنٹس آپ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اب اس میں ہم 1 کپ ملک ایٹ کریں گے کھنے لائیسنس شامل کریں گے اور 3 ٹی بل سپونز ہم شامل کریں گے اچھے سے ان سب کو مکس کر لینا ہے اگر آپ کو اس کو مکس کرنے میں لگی کہ دودھ کام ہے یہ لکڑی نہیں ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا دھوز شامل کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کے پیسٹ میں آ جائے گا اب ہمیں چاہیے ہے چوکلیٹ میں نے اس کو کرش کر لیا ہے اور یہ ہمیں اپنا بیٹر چاہیے اب ہم نے ایک پین میں بٹر کو گرم کر لینا ہے 1 ٹی بل سپون بٹر ایڈ کیا ہے میں نے اس کو گرم کر لینا ہے اس پہ میں یہ پینکک کا بیٹر ایڈ کروں گی آپ نے جو فلیم ہے وہ بلکل سلو رکھنا ہے اگر آپ تیز کریں گے تو یہ نیچے سے جل جائے گا نیچے سے پک جائے گا اور اندر سے یہ سوفٹ اور کچھا رہ جائے گا بلکل یہ دیکھ رہے ہیں میرا پین بلکل آکویا سے لگ رہا ہوگا کہ تھنڈا ہے یہ میں نے بلکل لو فلیم پر رکھا اب یہ ایک لیئر کے بعد اس کے اوپر میں نے یہ چوکلیٹ ایڈ کیا ہے کرش کر لی تھی میں نے یہ سویٹ چوکلیٹ ہے ملک چوکلیٹ چوکلیٹ کو اچھے سے شامل کریں گے آپ کو جتنی زیادہ چوکلیٹ پسند ہے آپ اس میں ایڈ کریں چوکلیٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی پین کے کا دوسری لیئر لے آئیں گے اچھے سے لیئرنگ کرنی ہے اب یہ دیکھیں اب یہ پکنا سٹارٹ ہو گیا نیچے سے جب اس پر ببل جانے لگے ہیں تو سمجھ لیں گے اب یہ نیچے سے دن ہو گیا اب آپ نے اس کو ٹرن کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اس پر ہلکے ہلکے سے ببل جانے شروع ہو رہے ہیں ابھی ہم اس کو ٹرن نہیں کریں گے بلکل آرام سے آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے نائف کے مدد سے یہ دیکھیں اتنا اچھا کلر آیا ہے یہ بلکل جھلا نہیں ہے اتنا سوفٹ بنے گا یہ کہ آپ بلکل کھا کے آنا مزا آ جائے گا یہ ہمارا پہلا پین کےک ریڈی ہو گیا اس میں سے آپ کو چوکلیٹ نظر آ رہی ہے ملٹ ہوئی بھی اسی طرح سے آپ نے باقی پین کے ایکس بھی بنا لینے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر سے چوکلیٹ کیسے نظر آ رہی ہے اس کو آپ ناشتے میں کھائیں سرف کریں آپ اس کے اوپر میں نے ہارٹ چوکلیٹ ڈال دیا ہے اس سے اس کا ذائقہ اور بھی مزے کا ہو جائے گا آپ اس کو آئس کریم کے ساتھ ہارٹ چوکلیٹ کے ساتھ ملک کے ساتھ ٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ لے سکتے ہیں یہ بہت زیادہ فلفی بہت زیادہ سوفٹ بہت مزے کے بنتے ہیں میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ریسپیز میں مجھے پتہ لے گئے کہ آپ لوگوں کو کیا چیزیں پسند ہیں میرا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ